بھارت میں شائع ہونے والی کتاب کالکی اتار نے اس وقت پوری دنیا میں حلچل مچا کر رکھی ہوئی ہے اس کتاب میں بتایا گیا ہے کہ ہندوؤں کی مذہبی کتابوں میں جس کالکی اتار کا تذکرہ ملتا ہے وہ دراصل مسلمانوں کے آخری رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بن عبداللہ ہیں دلچس بات تو یہ ہے کہ اگر اس کتاب کا مصنف کوئی مسلمان ہوتا تو وہ اب تک جیل میں سرڑا ہوتا یا اس کی کتاب پر پابندی لگ چکی ہوتی مگر اس کتاب کے مصنف پنڈیت ویر پرکاش برہمن ہندو ہیں علاباد جنیورسٹی سے وابستہ یہ شخص سنسکرٹ زبان کے ماہر اور معروف محقق سکولر بھی ہیں پنڈیت ویر پرکاش نے کالکی اتار کے بارے میں اپنی اس تحقیق کو ملک کے آٹھ مشہوروں معروف محقق پنڈیتوں کے سامنے پیش کیا جس سب کے سب پنڈیت اپنے اپنے شعبے میں پورے بھارت میں مستند گردانے جاتے ہیں ان پنڈیتوں نے کتاب کے بغور مطالع اور تحقیق کے بعد جی تسلیم کیا کہ اس کتاب میں پیش کیے گئے حوالے جات مستند اور درست ہیں برہمن پنڈیت ویر پرکاش نے اپنی اس تحقیق کا نام کالکی اتار جانی تمام کائنات کے رہنما بھی اسی لیے رکھا ہے ہندیوں کی اہم مذہبی کتب میں دراصل ایک عظیم رہنما کا ذکر ملتا ہے جسے کالکی اتار کا نام دیا جاتا ہے لہٰذا پنڈیت ویر پرکاش نے اپنی گہری تحقیق کے بعد جی دعویٰ کیا ہے کہ اس کالکی اتار سے مراد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جو مکہ میں پیتا ہوئے چنانچہ ان کا کہنا تھا کہ تمام ہندو جہاں کہیں بھی ہوں ان کو اب کسی اور کالکی اتار کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں بلکہ اس کے لیے انہیں محض اسلام قبول کرنا اور آخری رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقشے قدم پر چلنا ہوگا وہ نبی کریم آج سے بہت پہلے اپنے مشن کی تکمیل کے بعد اس دنیا سے تشریف لے جا چکے ہیں اپنے اس دعوے کی دلیل میں پنڈیت ویر پرکاش نے ہندووں کی مقدس مذہبی کتاب ویر سے کچھ دلائل پیش کیے مثلا ویر کتاب میں لکھا ہے کہ کالکی اتار بھگوان کا آخری اتار ہوگا جو پوری دنیا کو راستہ دکھائے گا ان کلمات کا حوالہ دینے کے بعد پنڈیت ویر پرکاش لکھتے ہیں کہ اس پیشگوئی کا اطلاق صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معاملے میں درست ہو سکتا ہے پھر ویروں کی پیشگوئی کے مطابق کالکی اتار ایک جزیرے میں پیدا ہوں گے اور یہ عرب علاقہ ہی ہے جسے جزیرہ تل عرب کہا جاتا ہے اس کے بعد مقدس کتاب ویر میں لکھا ہے کہ کالکی اتار کے والد کا نام وشنو بھگت اور والدہ کا نام سومام بھوگا جبکہ سنسکرٹ زبان میں وشنو اللہ کے مینوں میں استعمال ہوتا ہے اور بھگت کے مینی غلام اور بندے کے ہیں چنانچہ عربی زبان میں وشنو بھگت کا مطلب اللہ کا بندہ یعنی عبداللہ ہوا اور سنسکرٹ میں سومام کا مطلب امن ہے جو کہ عربی زبان میں آمنہ بنتا ہے جبکہ ہم سب جانتے ہیں کہ وہ مسلمانوں کے آخری رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام عبداللہ اور والدہ کا نام آمنہ ہی ہے وید میں یہ بھی لکھا ہے کہ ہمیں یقین ہے کہ بھگوان کالکی اتار کی بہت مدد کرے گا اور اسے بہت قوت عطا فرمائے گا اور ہم یہ جانتے ہیں کہ جنگ بدر میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرشتوں سے مدد فرمائی ہماری ساری مذہبی کتابوں کے مطابق یہ پیشگوئی ملتی ہے کہ کالکی اتار گھڑ سواری تیر اندازی اور تلوار زنی میں ماہر ہوگا پندیت وید پرکاش نے اس پیشگوئی پر بڑا خوبصورت دبصرہ کیا ہے جو بڑا اہم اور قابل غور ہے وہ لکھتے ہیں کہ گھوڑے تلواروں اور نیزوں کا زمانہ بہت پہلے گزر چکا اب تو ٹینگ توپ اور میزائل جیسے ہتھیار استعمال میں ہیں لہٰذا یہ اکل مندی نہیں کہ ہم اس دور جدید میں تلواروں نیزوں اور برچیوں سے مسلح کالکی اتار کا انتظار کرتے رہ جائیں حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ مقدس کتابوں میں کالکی اتار کے واضح اشارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ہیں جو ان تمام ہر بھی فنون میں کامل مہارت رکھتے تھے ٹینک توپ اور میزائل کے اس دور میں گھوڑ سوار تیغزن اور پیر انداز کالکی اتار کا انتظار نریح ہماکت کے سوا کچھ نہیں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیجئے گا